ہلو دوستو تو آجم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے صرف 10 منٹ میں بننے والا بہت ہی تیسٹی و کرسپی سنیکس جو جھٹ پر بن کر کے تیار ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی سوادش لگتا ہے اگر آپ نے اسے ایک بار بنا لیا تو یقین مانیے سارے سنیکس آپ کو اس کے آگے فیکے لگیں گے بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں اور جب آپ انہیں کھانا شروع کریں گے تو آپ کا ہاتھ بلکل بھی نہیں رکے گا بہت ہی بڑیہ لگتا ہے یہ آپ اسے سام کی چائے کے ساتھ بنائیے یا پھر ہلکی فل کی بھوٹ میں بہت ہی بڑی ایس نیکس ہے تو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو پھر چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانچ میٹیم سائچ کے یالوں کو بوائل کر کے اور چھیل کر کے لے لیا ہے اب ان کو ہمیں گریٹ کر لینا ہے ان کو ہمیں میس نہیں کرنا ہے گریٹ کر کے ہی لیں گے جس سے کہ اس میں بلکل بھی لمس نہیں رہیں گے تو یہاں ہم نے باری گریٹر سے سبھی یالوں کو گریٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم ملائیں گے ایک چھوٹا چمچ چلی فلیکس جس سے کی چٹ پٹا ٹیسٹ آتا ہے اور آدھا چھوٹا چمچ یہاں پر ملا دیں گے ہم کالی مرچ کا پاودر ایک چمچ یہاں پر ہم نے ملایا ہے پیزا اور گینو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کی جگہ پر چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں نمک ملائیں گے اس میں ہم ٹیسٹ کے کورڈنگ اور اب ان کو کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ملائیں گے تین بڑا چمچ کون فلار اگر کون فلار نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر اراروٹ یا پھر میدہ لے سکتے ہیں اور ایک کپ لیں گے یہاں پر ہم بریٹ کرمز تو یہاں پر ہمیں صرف ایک کپ ہی بریٹ کرمز ملانا ہے بریٹ بج گئی ہو تو مکسی میں چلا کر کے لے لیں اور ساتھ ہی یہاں پر ڈال دیں گے ہم کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اب اچھے سے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے اور اس کا ہمیں ڈو بنا لینا ہے آلووں میں اتنا موشیر ہوگا کہ یہ بڑیا سے گن کر کے تیار ہو جائے گا بلکل ڈو کی فارم میں آ جائے گا تو اسی طرح سے مسلتے ہوئے اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کا ہمیں ڈو بنا لینا ہے یدی کون فلار کم لگتا ہے تو تھوڑا سا ایٹ کر لیں اس سے ہمارے سنیکس بہت ہی کرسپی بنتا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے اکھٹا ہو گیا ہے بڑیا سا ڈو بن گیا ہے ایک چمچ اوئل لگا دیں گے جسے کی چکنا ہو جائے گا بلکل بھی چپکے گا نہیں تو اچھے سے اوئل کو اس طرح سے لگا دینا ہے زیادہ نہیں لگانا ہے بس ایک چھوٹا چمچ ہی اوئل لگائیں گے تو چلیے ڈو ریڈی ہو گیا ہے ہاتھوں کو ساف کر لیں گے اور کوئی بھی پٹا لے لیں گے ہلکا سا اس کے اوپر ہم مہندر ڈال دیں گے یا پھر آٹا اور اس کو ہمیں اس طرح سے دو سے تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے کیونکہ اسے ہمیں تھوڑا سا بیلنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو تین بار میں بنا لیا ہے اور اب اس کو ہمیں تھوڑا سا موٹا بیل لینا ہے تو اس کو راؤنڈ کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا فلیٹ کر لیں گے بہت ہی آسانی سے بل جاتا ہے بلکل بھی نہیں چپکتا ہے آپ ہلکا سا مہندر ڈسٹ کر لیں زیادہ نہیں آپ چاہے تو اس کو ہاتھ اسے ہی بڑا کر لیں یا پھر پلیٹ رکھ کر کے بڑا کر لیں یا پھر بیل کر کے بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بیلیں گے تو بہت ہی آسانی سے بل جائے گا بلکل بھی نہیں چپکے گا اگر آپ بیل کر کے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی سیپ بنا لیں بہت ہی بڑی آسے بنتے ہیں یہ تو اس کو ہم ہلکا سا مھٹائی میں بیلیں گے اس طرح سے تو یہ اچھے سے بل گیا ہے اب اس کو ہم سیپ دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو کاجو کا سیپ دینے والے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی ڈھکن لے لیں گے یا چھوٹی کٹوری اور اس طرح سے آدھے بھاگ میں رکھ کر کے اس کو ہم ہاپ مون کا سیپ دے دیں گے یہ سنیکس دیکھنے میں جتنا بڑھیا لگتا ہے کھانے میں بہت ہی گریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اسی طرح سے سارے سنیکس ہم کٹ کر لیں گے بہت ہی جھٹ پر بن جاتے ہیں یہ اور اتنا ہم نے موٹا رکھا ہے ان کو اس سے زیادہ نہیں رکھا ہے کیونکہ اوائل میں فرائی کرنے کے بعد یہ ہلکے سے کھولتے بھی ہیں اور اسی طرح سے سنیکس کو کٹ کرنے کے بعد ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بہت ہی بڑھیا بنتے ہیں یہ یہ دیکھئے اسی طرح سے باقی بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں آپ اس طرح سے سنیکس بنا کر کے ڈی فریجر میں پندرہ دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں کچھا ہی سٹور کریں فرائی کر کے نہ کریں اور یہ دیکھیں اتنے پیسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں اب چلیے ان کو پہلے فرائی کر لیتے ہیں اوائل کو اچھے سے گرم کریں گے گیس کی فلیم کو میڈیم کر لیں گے جب اوائل اچھے سے گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں سنیکس کو ڈال دیتے ہیں اور بڑی آس ان کو ہمیں میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے جب بھی تیار کر کے اوپر آ جائیں گے ہلکے سے فول کر کے اس طرح سے اسی کے بعد اس کو ہم ٹچ کریں گے اور الٹتے پلٹتے گولڈن سا کلر آنے تک انہیں فرائی کر لینا ہے اور اس سنیکس میں کون فلار ملانے سے یہ بلکل بھی اوائلی نہیں ہوتے ہیں بہت ہی بڑی آسی سکتے ہیں یہ تو الٹتے پلٹتے گولڈن کلر آنے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑی آ کلر آ گیا ہے بس اسی سٹیج پر ان کو ہم نکال لیں گے اور ٹی سو پیپر پر اس طرح سے رکھیں گے جس سے کہ اسٹر آئل نکل جائے گا اور بہت ہی سوفٹ اور کرسپی بن کر کے تیار ہوں گے اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی بہت ہی بڑی آ بنتے ہیں یہ اور آپ ان کو چائے کے ساتھ بنائیے یا پھر ہلکی پھول کی بھوک میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ تو اس طرح سے ہمیں سبھی کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں تو یہاں پر ہمارے سارے سنیکس فرائی ہو کر کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ آلو سے دس منٹ میں بن کر کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی بڑیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا لکھ کتنا بڑیا آیا ہے ان کا اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ جب آپ ان کو کھانا شروع کریں گے تو یقین مانیے آپ کا ہاتھ بلکل بھی نہیں رکے گا بہت ہی بڑیا لگتا ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے سوفٹ ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ ان کو ٹومیٹو کیچپ یا چلی سوس کسی کے ساتھ بھی سرب کریے بہت ہی بڑیا لگتا ہے یہ کھانے میں اور اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فرائی نہ کریں کچھا ہی ڈی فریجر میں 15 دن تا کے سٹور کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جھٹ پٹ آلو کی سنیکس کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر کرنا مد بھولے گا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کیلئے تھانک یو